اس ویڈیو میں ہم کنولا کے اندر انجیکشن لگانا سیکھیں گے کنولا کے اندر انجیکشن لگانا بہت آسان ہے آپ امبران انجیکشن لیں اس کو آپ کھولیں اس میں سے انجیکشن نکالیں اس کو کھول کر انجیکشن کارڈر لیں اور پھر جو اس کے اندر پانی ہے اس کو بھی باہر نکالیں اب ہم اس کو توڑیں گے اور اس کے اندر یہ پانی ہے اس کے اندر ڈالیں گے سال سے پہلے آپ اس گلاس امپائل کو توڑیں اس کو تارنے کے لیے ویسے تو ایسے ہاں سے بھی توڑ سکتے لیکن ابھی آپ کو پتہ نہیں جلے گا آپ یہاں سے اس کو زور سے ماریں گے یہ ٹوٹ گیا اب آپ سرنج پیکنگ کو کھولیں سرنج کو نکالیں سرنج کو نکالنے کے بعد آپ یہ پانی سارا سرنج میں ڈالیں سلو سلو ڈالنا کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی چونکہ آپ پہلی دفعہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنی کہ ہر کام سلو سلو آپ کو نظر آیا آپ کیا کر رہے ہیں یا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کو کنولا میں انجیکشن لگانا نہیں آتا تو آپ پریشانی ہونا سلو اور سلو کرنا ہر کام تو اب یہ دیکھیں سارا پانی پانی آپ نے زائر نہیں کرنا اس میں سے جتنا ہے سارا یہ آپ نے استعمال کرنا یہ لبیل خالے ہوگی ہے تو اب میں کیا کروں گا اب میں اس کو یہاں سے توڑوں گا توڑنے کے بعد اس کے پر ہاتھ نہیں لگانا سیتہ یہ پانی اس کے اندر ڈال دینا اس کے اندر پاورڈر ہے پاورڈر کے اندر پانی مکس ہو جائے گا اچھے طریقے سے آپ نے پانی کو مکس کرنا ہے سری تاکہ پاورڈر اور پانی ایک ہو جائیں یہ انٹی بائی اٹک ہے ہر کام سلو سلو کرنا جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب سارا پانی اس کے اندر ڈال دینا جب میں واپس کہیں جو کو دیکھیں یہ ہوا خود ہی اس کو پیچھے کو کر رہی ہے تو یہ ایسے آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی بات نہیں اب اس کو ایسے ایسے آپ نے ہلانا ہے اب ہلاتے جائیں گے اس کو یہ پاورڈر مکس ہوتا جائے گا سارے کے سارے پاورڈر کو آپ نے مکس کرنا ہے کوئی بھی پاورڈر جو ہے وہ بچے اس سرینج کو جو ہے آپ نے اور یہ سرینج کی اوپر ایسے آپ نے چڑھا دینا تاکہ یہ سرینج آگے نیڈل کسی چیز کو ٹاچ نہ ہو جائے اپنے زور زور سے ایسے ایسے جیسے کرتے ہیں ویسے نہیں کرنا ویسے اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ساتھ ہوا بھی انجیکشن کے بہت زیادہ ہوا مکس ہو جائے گی سارے کے سارے ببل بن جائیں گے آرام سے ایسے ایسے ہلاتے جائیں اب لیں دیکھیں یہ تقریبا سارے کا سارا مکس ہو گیا پاورڈر سارا پانی ہے اس کے اندر ابھی ہم اس کو لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سارے کا سارا پاورڈر مکس ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی ہوا جو اس کے اندر تھی نہ اس کو آپ نے میں نے نکالا نہیں تھا اب ایسے ہی میں اس کو لیتا ہوں اور اس کے اندر ایسے کر کے ایسے لیول پر میں اس کو رکھ کے اس ایسے ڈالتا ہوں ایک سائیڈ سے اور پھر ساری ہوا جو ہے اس کے اندر ہی ایجیکٹ کر دیتا ہوں ہوا اس کے اندر نہیں ڈالنی سائیڈ پر کر کے ڈالنی تاکہ پانی کے اندر اگر آپ ہوا ڈالیں گے تو ببلنگ ہوگی ساتھ اب چھوڑتے جا رہے ہیں تھی خود ہی کھینچتا جا رہا ہے میں صرف اس کو ایسا ایسا چھوڑ رہا ہوں دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی ببلنگ نہیں جا رہی تھوڑے بعد ببلنگ چلے بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ایسے احتیاط کرنے چیز کہ ببلنگ زیادہ نہ ہو دیکھیں آپ کے سامنے ہی تھوڑا سا رہ گیا اس طرح سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھوڑا سا رہ گیا سہلیں جی اب تھوڑا سا پھر ایسے کر کے میں ہوا اوپر پھر کر دیتا ہوں ساری پھر دوبارہ جو رہتا کترہ وہ بھی ہنسلینی ساری کی ساری میڈیسن کے اب کنٹینر کے اندر کچھ نہیں ہے بلکل خالی آئی ہے اور سارا کے سارا ہمارا انجیکشن کے اندر آگیا اب ایسے اس کو کر کے پہلے تو آپ ایسے کریں کس کی ہوا جو ہے وہ نکال اگر آپ کو صحیح نظر آ رہا تھا پیچھے کو کھینچیں گے پھر اوپر کو آپ کریں گے تو یہ ساری ہوا اس کی اب تھوڑا سا ایسے کر کے جو ببلنگ ہے اس کو ساری ببلنگ کو اوپر کر دیں اب یہ بالکل ٹھیک ہے کسی طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس کو مریض کو لگاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں تک تو بہت آسان ہے فوراں ہی آپ نے یہ کیپ اس کی لگا دینی ہے تاکہ یہ آپ کی انگل کو ٹچ نہ کر دیں کسی چیز کو سرفس کو چھوڑے نہ چھوڑے اور اس کے اندر انفیکشن والے جراسیم نہ لگ جے نیڈل کو سب سے پہلے آپ اس کو کھولیں گے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے یہاں اپنے ایک ہاتھ رکھ لینا تاکہ اگر وین سے بلڈ ہو تو وہ واپس نہ آئے اب اس کو سائیڈ پر رکھ لینا اور پھر اس کا یہ جہاں آگے سے اتار دینی ہے نیڈل اتار دینی ہے اس کی نیڈل اتارنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اس کو لگا کر ایسے گھمانے ایک دو دفعہ آپ گمائیں گے تو یہ اس کے اندر سیٹے گئے تھوڑا سا پیچھے کو کھینچنے تاکہ اس کی بابلنگ جاں اوپر آ جائیے دیکھیں یہ بابلنگ اوپر آگئی اب سلو سلو اپنے بل کو لہستہ آستہ انجیکشن دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے اندر دینا ہے جلدی نہیں کرنی تھوڑا سا لگانا اور پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو تین چار منٹ کے بعد پھر آپ نے باقی انجیکشن دینا ہے بل کو لیے دیکھیں اتنی سلو ہے کہ آپ کا محسوس ہی نہیں ہو رہا گا کہ انجیکشن لگ رہا ہے اب آپ نے یہاں ہاتھ رکھ لینا تاکہ بلڈ واپس نہ آئے اور یہاں سے اس کو پکڑ لینا ہے تاکہ آپ جب سرنج گم آئے تو ساتھ ہی ہے کہ نولا بھی نہ گھوم جائے میں نے پکڑا ہوئا ہے یہ دیکھیں اوپر سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی کیپ اس کی اوپر لگا دینا ہے اور آپ کا انجیکشن دینے کا پروسیس مکمل ہو گئے بہت دیکھیں بہت دکو بہت منتظ hats بہت شک llam enduring بہت دیکھیں ہم minority